موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان من العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پر تشریف فرما صدر محترم علماء کرام مشاہدین عزام آلی جناب بیرسٹر اسو دین اویسی صاحب اور یہاں پر دارو السلام کے اس میدان میں محمد عربی کے چاہنے والے آپ تمام کو میرا سلام اور آج بہت ہی اہم موضوع پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور یہ سٹیج اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ ہم سب ایک ہیں ہر مسلک والا یہاں پر موجود ہے اور ہر اپنے حساب سے اپنے خیال کو پیش کر رہا ہے اور یاد رکھے اس لیے بھی یہاں پر آنا بہت ضروری تھا کہ کل جب یہ پوچھا جائے گا کہ اسلام کے اور شریعت میں مداخلت کی جا رہی تھی تو کون تھا جو آواز احتجاج کو بلند کر رہا تھا کون تھا جو خاموش بیٹا ہوا تھا تو ہم اپنا نام ان کی فہرس میں لکھانا چاہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے آواز کو بلند کیا تھا ہم نے جتنی ہماری طاقت تھی ہم نے اس حساب سے آواز کو بلند کر کے بتایا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں جب تک ہم بہ حیات ہے زندہ ہے ہم اسلام کے نام لیتے رہیں گے یہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یہ ہندوستان جس کو آزاد ہوئے ستر برس گزر گئے لیکن یہ چار سالوں میں آپ دیکھیں ہماری آزادی کو ختم کر دیا گیا یہ کون سی آزادی ہے کہ ہمارے کھانے پر بابندی لگائی جاتی ہے کوئی ٹوپی پہنتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے کوئی گائے کے نام پر ختم کیا جاتا ہے لفجہاد کے نام پر ہماری آزادی کو لیا جاتا ہے آپ دیکھتے چلے جائیں یہ چار سال میں کتنا ظلم ہو رہا ہے کتنی بربریت ہو رہی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ظلم تلوار کے زور پر یا ظلم گولی یا ٹوپ کے زور پر کیا جائے یہ خانون میں تبدیلی ہو رہی ہے فکروں کو بدلا جا رہا ہے تو یہ قلعہ تمہیں تبدیلی لائی جا رہی ہے یہ آڈیننس یہ چور دروازے سے لائی جانا اور آپ دیکھتے چلے جائیں کتنے ایسے فیصلے آ رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے ہم اس کو ہرگز ہرگز برداشت کرنے والے نہیں ہیں ہماری آواز بلند ہوگی یہ وقت کا یزید یہ نہ سمجھ لے کہ ہم لا وارث ہیں خدا کی خسم یاد رکھے مسلمان لا وارث نہیں ہے ہمارا اللہ دیکھ رہا ہوئے یہ پہلے ان کے ذہنوں کو یہ صاف کر دو بتاتے ہوئے یہ ہم کو مسلکوں میں باتنے کی کوشش نہ کرنا ہم کو الگ الگ بات کر اپنی حکومت کرنے کی کوشش نہ کرنا یہ شیعہ ہو کہ سنی ہو کہ بریلوی ہو کوئی چیز ہو ان کی مسلکی وہ بعد میں ہے ہم یہاں پر بتانے کیلئے آئے ہیں ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے ہم سب ایک ہے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور ہمارے دین ہمارے شریعت پر اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا اس ہاتھ کو کائٹ دیا جائے گا ہم نے یاد رکھے دین بند کمروں سے حاصل نہیں کیا ہم نے دین شبکر حاصل نہیں کیا ہم نے دین اور اسلام کے پرچموں کو ہم نے میدانوں سے حاصل کیا رسول اللہ نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم نے دین کو حاصل کیا ہم نے میدانوں سے دین کو حاصل کیا یاد رکھے اور آج ہم وہی سنت پر چلنے والے ہیں یہ دنیا کوشش کر لے جو چاہے کر لے لیکن ہمارے دین ہمارے اسلام کو کوئی حرف آنے والا نہیں ہے لیکن ہم کو خاموش بیٹنا نہیں ہے ہم کو آواز کو بلند کر دے رہنا ہے یہ عورتوں کے نام پر یہ چور دروازے سے اس طرح سے بل کو لانا اور یہ بتانے کی کوشش کرنا کہ ناؤزب اللہ اسلام میں عورت کی اہمیت نہیں ہے اسلام میں عورت کو آزادی نہیں دی یاد رکھے اس وقت کرعاش پر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے اتنی آزادی دی جتنی اسلام نے آزادی دی ہے عورت کی عزت اسلام میں کی ہے عورت کی تقریم اسلام نے دی ہے انصاف عورت کو اسلام نے دیا ہے جسٹس عورت کو اسلام نے دیا ہے رسول اللہ نے شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کو تعظیم کر کے بتایا کہ اس طرح سے عورتوں کی تعظیم کی جاتی ہے شہزادی ختیجہ نے اپنی دولت کو صرف کر دیا ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دولت دی ہے آپ دیکھیں ادھر شہزادی زینب نے کربلا کے واقعے کے بعد اپنی چادر کو دیکھ کر اسلام کے پھریرے کو بچایا ہے اپنے ہاتھوں کو بندوا کر کہا کہ میرے نانا کے دین میں تو جب برباد ہونے نہیں دوں گی خریہ خریہ پھٹی رہی بتایا کہ میرے بھائی حسین آپ نے اپنے سر کو کٹا دیا میں اپنی چادر دے کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کو باقی رکھوں گی یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے یاد رکھے اور کتنا ظلم کرنا چاہتے ہو ظلم کر لو یہ حکومتیں کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ کبھی باقی رہنے والی نہیں ہے یاد رکھ لے دنیا کہ تم ظلم کرتے رہو گے اور پھر اللہ کا خیر نازل ہونے والا ہے یہ اللہ محلت دے رہا ہے محلت کو کوئی کمزوری نہ سمجھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں نہیں جب ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے ایسی حکومتیں نیست و نابود ہونے والی ہیں یہ وقت کا یزید یہ چاہتا ہے کہ عوام میں خوف کو تاریخ کر دے ایک ایک حربہ کہ ان کو درا دیا جائے ان کو دھمکا دیا جائے میں بتاؤں گا کہ ذرا تاریخ اسلام کو کھول کر پڑھ لے تجھے پتا چلے گا نمرود مٹ گیا اسلام باخی رہا شداد واصل جہنم ہوا اسلام باخی رہا یہاں تک کہ فیرونیت ختم ہو گئی اسلام باخی رہا یزیدیت ختم ہو گئی اسلام باخی رہا مسلمان باخی رہا اور آپ دیکھتے چلے جائے پہلی جنگ عظیم ہوئی اسلام باخی رہا مسلمان باخی رہا دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی مسلمان باخی رہا اسلام باخی رہا گودرہ کا واقعہ ہو گیا مسلمان باخی رہا اسلام باخی رہا یہاں تک کہ ہماری عورتوں کو کٹا گیا مسلمان باخی رہا اسلام باخی رہا اب آ کر یہ آڈیننس پاس کر رہا ہے یاد رکھے اسلام باخی رہے گا مسلمان باخی رہے گا اب 2019 میں تجھے پتا چل جائے گا سارے ہندوستان میں یاد رکھے موڈی تیرے زوال کا وقت آ گیا تُو نے جو پہلے کہا تھا دن وہ دن آ گئے تیرے جانے کے دن آ گئے درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حمد سے رہنا ہے حوصلے سے رہنا ہے جیسے میں نے کہا ہم نے دین کو میدانوں سے لیا ہے ہم نے اسلام کو خیبر و خندق و حد صفین و کربلا کے میدان سے ہم نے دین کو لیا ہے کربلا کے میدان میں ابباس ابن علی نے اپنے دونوں شانوں کو کٹا دیا لیکن اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دیا نو لاکھ تلواریں مل کر ایک حسین کے سشتے کو روک نہ سکے آج وقت کا یزید اسلام میں تربیر نہیں لاسکتا یہ دنیا والے اچھی طرح سے واقف ہے لیکن کوشش کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے درا کر دھمکا کر یہ ووت حاصل کیا جائے لیکن ہم کو ان کے در میں آنے کا نہیں ہے کیونکہ حسین نے ہم کو سبخ دیا کہ یزید تو میرے سر کو کچھ سکتا ہے لیکن آج بھی میرا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے یہ آواز دے رہا ہے یزید تو تخت پر بھیگ کر ہار گیا میں گلہ کٹھا کر نیزے پر بلند ہو کر میں جیت کا اعلان ازانوں کا اعلان اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہوں یہاں پر اقتدام بہ پہچایا میں نے آپ کو آپ کا یہاں پر آنا آپ کے چمکتے ہوئے شد آپ چہرے اللہ ان پر اپنے نور کو اور نورانیت کو باقی رکھے یہی وہ باق نورانی چہرے ہیں کہ جب سشدے میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ دعا خبول ہو جاتی ہے یاد رکھے اور ہم ایسے اہم وقت پر آئے ہیں جہاں پر مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ ایسے ہی کہا گیا ایک منصوبہ ہے ایک سازش ہے ایک پلانی کے تحت ایک کے بعد ایک حکومت ہر میں استعمال کر رہی ہے کہ وہ پھر کسی نہ کسی طرح سے اقتدار پر آ جائے لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس شہر سے میں وابستہ ہوں اس شہرِ حیدرباز سے جہاں پر اللہ نے ایسے دو شیروں کو رکھا ہے ایسے دو شیر اصدین و ایسی صاحب اکبر اصدین و ایسی صاحب ایسے دو شیر ہے جو سارے ہندوستان کے بکڑیوں کے لیے کافی ہے مجھے کہنے دیجئے بڑا فقر ہے مجھے کہ یہ اصدین و ایسی صاحب پچیس کروڑ مسلمانوں کے سپاہ سالار ہے اصدین و ایسی ہمارے خواہد ہے مجھے فقر ہے ایسی خیادت پر مجھے فقر ہے ایسے خواہد پر جنہوں نے اپنے آران کو چھوڑ دیا تاکہ مسلمان باقی رہے انہوں نے اپنی ہر چیز کو تر کر دیا صرف ایک ہی منشاہ ہے مسلمانوں کو انصاف ملتا رہے عورتوں کو انصاف ملتا رہے وہ بشڑے ہوئے طبقوں کو انصاف ملتا رہے اللہ سلامت رکھے اصدین و ایسی صاحب کو اللہ آباد رکھے اکبر اصدین و ایسی صاحب کو ہماری شان ہے اکبر اصدین و ایسی ہماری شان ہے اصدین و ایسی آپ باہر نکلے میں جاتا ہوں باہر یوپی میں میں مجلس پڑھنے گیا ہزاروں کے مجمعے نے مجلس سے پہلے مسافیہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا آپ اس شہر سے آئے ہیں جہاں پر اصدین و ایسی اکبر اصدین و ایسی رہتے ہیں ہمارا سلام انہیں کہنا تو آپ دیکھیں یہ پچیس کروڑ مسلمانوں کی دل کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں ہم کو ایک پلیٹ فارم برانا ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کا پلیٹ فارم ہے ہم کو ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے ایسے موڈی اور یوگی اور موڈی جدنے آئیں گے ان کے لیے یہی شیر کافی ہے اسلام کا پرچم ناس پگرنے کے لیے بس یہی کہتے ہوئے آپ تمام حضرات کا شکر وزار ہوں کہ آپ نے سنا ہے محسوس کیا ہے اپنے دلوں میں یہ جسمان کو بٹھا کر اٹھنا کہ اللہ کی بادت کر کر اور پھر ایک اتحاد میں ایک پلیٹ فارم پر آ کر ہمیں مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو سارے ہندوستان میں لہرانہ ہے یہی آگے ہماری شریعت ہمارے اسلام کی دفاع بھی یہی سے ہونے والی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ